اب ہم نے کوشش کی کہ دونوں موضوعات ملا کے چلاتے رہے اشرف الانبیاء سے بھی ریلیٹڈ اور امام حسن علیہ السلام سے بھی ریلیٹڈ جب اب امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو عموماً سلح کا موضوع لائے جاتا ہے کہ جی معاویہ اور امام حسن میں سلح ہوئی بابا یہ سیس فائر تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاویہ نے امام حسن سے سلح کی سلح کب ہوتی ہے جب کوئی پہلے جنگ ہو تو یہ دیکھو کہ یہ تمہارے پانچے میں خلیفہ سے بھی اس نے جنگ کی اور تمہارے چوتھے خلیفہ سے بھی جنگ کی یعنی ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت کے حساب سے کہ تمہارے چوتھے خلیفہ سے بھی معاویہ نے جنگ کی اور ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار تک لوگ مارے گئے اور پھر تمہارے پانچے میں خلیفہ سے بھی اس نے جنگ کی لیکن پانچے میں خلیفہ کے جنگ کے زمانے تک اتنی پاور اس کے پاس آ چکی تھی اتنے لوگ اس نے خرید لیے تھے اور اتنا قدل عام کا بازار اس نے گرم کر دیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے صلح کی جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ سب مولا امیر المؤمنین کے طرف دار مار دیے جاتے اور یہ محلت نہ مل پاتی کہ حق کو بیان کیا جائے لہٰذا جب کہا جاتا ہے صلح امام حسن تو کہا جائے گا جب صلح ہوئی امام حسن کی معاویہ سے تو وہ صلح بے معنی سیسفائر ہے بلکل ویسے جیسے رسول اللہ صلح علیہ وآلہ وسلم کی صلح ہوئی حدیبیہ میں کس سے کفار امار کا ساتھ تو صلح کے بعد کبھی بھی جس کا معاملہ ہوتا ہے وہ حق نہیں ہوتا کہ جی مسلمانوں میں صلح ہوئی ہاں منافق مسلمانوں ہی میں ہوتے ہیں یہ بعض اولوں لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں شاید کافر زیادہ برا ہے کافر زیادہ برا نہیں ہے قرآن مجید میں منافق کی زیادہ توہین ہے منافق کی ظاہری شکل و صورت کیا ہوتی ہے مسلمان وجہ کیا ہے کہ کافر کو انسان اس کی پلاننگ کر سکتا ہے یعنی ہمارے مقابلے میں اگر کفار ہیں تو ہم کہیں گے اتنے کفار ہیں لیکن جو ہماری فوج جا رہی ہے اس میں اگر منافق ہیں تو ساری پلاننگ خراب ہو جائے گی کافر اعلانا ہوتا ہے لیکن منافق جو ہے وہ اندر سے کافر ہوتا ہے بظاہر مومن ہوتا ہے اب یہاں پر زمین توجہ دلائیں بعض اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ تقیہ کرتے ہو تقیہ نفاق ہے نانا نا تقیہ نفاق میں اور تقیہ میں پورا کا پورا فرق ہے ونیٹی ڈگری کا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ تقیہ میں اندر ایمان ہوتا ہے اور جان بچانے کے لیے انسان کفر ظاہر کرتا ہے اور منافقت میں اندر کفر ہوتا ہے اور دین کو نقصان پہنچانے کے لیے انسان ایمان ظاہر کرتا ہے زمین تا آسمان فرق ہے تقیہ میں اور نفاق میں صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد تو امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی پوری تیاری کر لی تھی کون سی جنگ کیونکہ نہروان کے بعد ان لوگوں کی شدت چل رہی تھی اور امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو بلکل کلیئر کر دیا وہ کہ اس بات پہ کلیئر کر دیا کہ آپ نے ڈیمانڈ لکھی کہ تم قرآن پر عمل کروکے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کروکے اب بعض دفعہ اہل سنت کہتے ہیں کہ جی اس میں صحابہ کا بھی ذکر ہے تو کہا جائے گا بابا جب دوسرے خلیفہ کو ابو لولو فروز نے وار کیا اور انہوں نے شورہ بنائی اور شورہ میں مولا عمیر المومنین سے کہا گیا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے اگر آپ یہ مانیں کہ سنت رسول اللہ اور سنت شیخین تو مولا عمیر المومنین نے کہا صرف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ لا سنت شیخین تو تو مولا عمیر المومنین نے سنت شیخین کے انکار کر چکے ہیں اور کیا بے قصور لوگوں کا قتل نہیں ہوگا کون بے قصور لوگ جو مسلمان مولا عمیر المومنین کی طرف دار تھے مارے جا رہے تھے تو اس سلح نامے میں واضح ہو گیا یہ مظلوم لوگوں کا قاتل تھا اور کیا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان کے طرف داروں کو حتیٰ امام حسن امام حسین کو جو گالیاں دی جاتی ہیں اللہ سبحان و تعالی کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے معویہ کا یہ کام ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے جو کل ہم مجال اس میں کہتے تھے اور لوگ کہتے تھے یہ توہین کر رہے ہیں یہ ثابت ہو گیا کہ معویہ گالیاں دلواتا تھا اب یہ سب کے معنی کرتے ہیں تنقید نہ سب کے معنی ہوتے ہیں گالی یہ گالیاں دلواتا تھا آفیشل گالیاں دے لے باتا تھا ممبر سے تو اب اگر صحابہ کو گالی دینے سے کوئی کافر ہوتا ہے تو سب سے بڑا کافر وہ ہے جو ممبروں سے گالیاں دے لے باتا ہے ہم کبھی گالیاں نہیں دیتے ہیں ہم شیطان کو بھی گالیاں نہیں دیتے ہیں رجیم کہتے ہیں ہم جو بھی اللہ رسولہ علیہ بیت کے مقابلے میں آتا ہے اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں ملون کہتے ہیں ملون سے کیا مراد ہے ملون سے مراد ہے اللہ کی رحمت سے جدا مرحوم سے کیا مراد ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہو گالی نہیں دیتے ہم کبھی بھی یہ ہمارے بھی بعض لوگ بڑی خواست کی بات کر رہے ہیں کہ جی شیعہ ممبر سے توہین کرتے ہیں کوئی توہین نہیں کرتے ہیں حقائق بیان کرتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ اس وقت پاور کیا جو مسئلہ ہے تو یہ مار دیے جائیں گے اور آپ نے خضبے میں خود فرمایا کہ میں نے سلح ہدیبیہ کی طرح سے کیا بلکہ بیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلح کر کے اپنی جان بچائی اور مسلمانوں کو موقع دیا کہ اب اس دوران سلح کے دوران جو ہے وہ اسلامی نظریات کو پھیلائے جائے اور سب سے زیادہ جو سلح ہدیبیہ کے بعد فائدہ ہوا وہ مسلمانوں کو ہوا کیونکہ ان کا پیغام پھیلا اور اگر یہ سلح نہ ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا کہ مسلسل اس دوران جنگیں ہوتی ہیں اور آج جو کہا جاتا ہے کہ جنگیں ستر کے قریب غزوات اور اس سب ملا کے گوکے ایسا نہیں ہیں تو یہ تعداد بڑھ چکی ہوتی پتہ نہیں کتنے شہید ہو چکے ہوتے لوگ بلکل ایسے امام حسن علیہ السلام نے اپنی اور اپنے اصحاب کی یعنی اصحاب با وفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب با وفائے مولا امیر المومنین اور خالص شیوں کی جان بچانے کے لیے اور حقائق کو آگے پھیلانے کے لیے اور مظلومیت کو آگے دنیا تک پہنچانے کے لیے اس صلح کا کام انجام دیا کیوں کہ اس وقت نوبت ہی آ چکی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو اور باقی اہل بیت کو شہید کر دیا جاتا واقع کربلہ پہلے ہو جاتا اور اس دوران اس صلح نامے کے ذریعے سے امام حسن نے واضح کر دیا کہ نہ یہ قرآن پر عمل کرتا ہے یہ مولا امیر المومن نے گالیاں دلواتا ہے اور مظلوم لوگوں کا قتل کرتا ہے کہ جن مظلوموں سے ایک کون جناب حجر بن عدی کو قتل کروایا کس نے معاویان ہے جناب عمر بن حمق خضائی کو قتل کروایا معاویان ہے آج اہل سنت کہتے ہیں کہ اصحاب کی توہین نہیں کی جاتی تو ان سے سوال کیا جائے کہ جن اصحاب کو آپ قاتل امام جناب عثمان کہتے ہیں آپ ان کی توہین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ کیا بجا ہے کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں آئیں ان کو آپ ڈگری دیتے ہیں اصحاب کی اور کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جو جناب عثمان کے قاتل تھے بقول آپ کے وہ بیت الرزوان والے بھی تھے آپ آئیں اور مساجد بنائیں عبد الرحمن کونسے عبد الرحمن عبد الرحمن بلوی جن کو آپ کہتے ہیں قاتل اب یہ یاد رکھیں یہ قاتل نہیں تھے یہ پروپاگنڈا تھا انہ محترمہ کا اصل قاتل تیسرے خلیفہ کی جناب عائشہ تھی جنہوں نے فتوہ دیا تھا اختول نافل فقط کفرہ اور تلہا اور زبیر تھے ان لوگوں نے بغاوت کے لئے ابھارا تھا لیکن جیسے مولا امیر الپاور میں آئے تو ابن سیرین کے مطابق مصنف ابن ابی شہبہ میں کہ یہ پروپاگنڈا شروع کر دیا مولا امیر المومنین کی بیعت کے فوراں بعد کہ علی نے مروایا ہے عثمان جبکہ کون تھے ان کو ختم کروانے والے یہ محترمہ و تلہا و زبیر ان کے لوگ تھے لیکن جن پر تحمت لگائی انہوں نے عمر بن حما کے خوضائی وہ صحابی تھے یا سوال کیا جائے اہل سنت سے اور اس قسم کا بل لانے والوں سے کہ اب تم اعلانا لکھو حضرت عمر بن حما کے خوضائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور بریکٹ میں لگاؤ قاتل جناب عثمان کیونکہ ان کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے نو چاکو کے بار کی ہے پھر عبد الرحمن بلوی وہ بھی اصحاب میں سے وہ کہتے ہیں یہ سارے دہشتگرد تھے مصر کے ان دہشتگردوں کا اور بقول ان بلوائیوں کا سردار کون تھا بیت الرزوان کا صحابی جاؤ مسجد بناو ایک مدرسہ بناو اور بریکٹ میں لکھو قاتل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل بیت کے مقابلے میں آنے والوں کی بات ہوتی ہے تو ساور رضی اللہ لیکن جب ان کے مقابلے میں آنے والوں کی بات ہوتی ہے تو یہ کیسے رضی اللہ نہیں ہے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ کیوں نہیں لگتا ان کے لئے کیوں کتابوں میں لکھا جاتا ہے یہ آیا ان کے لئے کیوں کہا جاتا ہے اس نے مارا ان کو کیوں ملون لکھتے ہو یہ صحابہ نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت کا دشمن صحابی ہوگا وہ رضی اللہ ہوگا اور جو ان کے مقابلے میں ہوگا اس کو یہ چھپا دیں گے اور اس کی صحابیت کا اقرار بھی نہیں کریں گے ہاں مومنوں آج کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ دن ہے اور نہ فقط آج جزن اشرف الانبیاء پر حجر و حضیان اور بکواس کی نسبت دی گئی اسے دن جناب سیدہ کی شہادت ہو گئی اسے دن جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹیں اسے دن جناب سیدہ کے تازیانہ پڑا اسے دن جناب سیدہ کے تماچہ پڑا اسے دن جناب سیدہ کی فرزن جناب موسن کی شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ بالکل صحیح ہے کہ سقیفہ میں سب کچھ ہوا لیکن سقیفہ کی بنیاد ہے رضیت الخمیس والدن کے جزن اشرف الانبیاء کو حجر و حضیان و بکواس کی نسبت دی گئی اور اسی دن امام مولا امیر المؤمنین پر ظلم ہوا اور اسی دن امام حسن پر ہوا اسی دن امام حسین پر ظلم ہوا اب کس کے مسائب بیان کریں کس کے مسائب بیان کریں اشرف الانبیاء کے مسائب بیان کریں ہاں یہ سارے مسائب اشرف الانبیاء ہی کے تھے جناب سیدہ پر ظلم ہوا تو اشرف الانبیاء پر ہوا کیونکہ اشرف الانبیاء جانتے ہیں کہ فاطمہ پر ظلم میری وجہ سے ہو رہا ہے امام مولا امیر المؤمنین پر ظلم ہوا تو اشرف الانبیاء جانتے ہیں کیونکہ یہ میرا دین بچانے والا ہے اس وجہ سے اس پہ ظلم ہو رہا ہے امام حسن پہ ظلم ہوا تو اشرف الانبیاء جانتے ہیں کیونکہ یہ میرا جانشین ہے میرا نواسہ ہے میرے بغض میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے امام حسین پر ظلم ہوا تو بھی اشرف الانبیاء جانتے ہیں کہ میرے بغض میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے زینب اور امم کلسوم پہ ظلم ہوا تو بھی اشرف الانبیاء جانتے ہیں کہ میرے بغض میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے اب کچھ مسائب رسول اللہ کے بیان کریں رہے تھے ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء کو زہر دیا گیا ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء پہ غش آجاتا تھا ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی لیکن جب جناب سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے رسول اللہ نے دیکھا تو اشرف الانبیاء کے لیے یہ سخت مرحلہ تھا کہ دم نکلنے والا ہے اور فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے نہ فقط کھڑے ہوتے تھے بلکہ کھڑے ہو کر جناب سیدہ کی جانب تیزی سے آگے بڑھتے تھے انہیں گلے لگاتے تھے ان کو چومتے تھے ان کے بالوں کو سونگتے تھے ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے پھر اپنی جگہ لاکے بٹھاتے تھے بعض اگر اپنی ابا بچھاتے تھے کہ آؤ اس پر بیٹھو اب تصور کریں کہ اشرف الانبیاء آخر وقت میں جناب سیدہ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں جب جناب سیدہ رو رہی ہیں تو اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ فاطمہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی بس سمجھ لیں کہ یہ جملہ ہی مسائب کا جملہ ہے وجہ کیا ہے کیا رسول اللہ صرف یہی جانتے ہیں کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی نہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس جگہ کھڑے ہو کر میں آئے تثیر کی تلاوت کرتا ہوں اور جس جگہ کھڑے ہو کر اہل بیعت پر سلام بیجتا ہوں اور جب تک جواب نہ آ جائے اس وقت تک میں اس دروازے سے اندر نہیں جاتا اسی جگہ کھڑے ہو کر فاطمہ کو ڈرائی جائے گا اسی جگہ کھڑے ہو کر فاطمہ کو ڈرائی جائے گا اور کہا جائے گا کہ جتنے لوگ اس پہلے سیاسی خلیفہ کے بیعت نہیں کر رہے اور آپ کے گھر میں جمع ہیں ان کو باہر نکالیں آئندہ کوئی اس گھر میں جمع نہ ہو ورنہ اس گھر کو گھر کے مکینوں کے ساتھ لگا دوں گا تو اشرف الانبیاء یہ آواز بھی سن رہے ہیں اور وہ یہ جب جانتے ہیں کہ تم فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی یہ کیسے جملہ کہا ہوگا اشرف الانبیاء نے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور نگاہوں میں وہ منظر ہوگا کہ ہاں فاطمہ تم مجھ سے ملو گی لیکن اس عالم میں کہ تمہاری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی تمہارے ہاتھ میں اسا ہوگی تمہاری خال پر تمہاری ہڈیوں پر فقط خال رہ گئی ہوگی اجرکم اللہ ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء نے یہ جملہ کہا لیکن جب کبھی دیکھا ہوگا جناب امام حسن کی مولا امیر المومنین کی جانب تو اشرف الانبیاء نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ علی کی گلے میں رسی کو ڈالا جائے گا میرے دنیا سے جانے کی کچھ ہی دیر کے بعد پھر کبھی دیکھا ہوگا امام حسن کی جانب تو یہ منظر ذہن میں آیا ہوگا کہ جب میری فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان ہوگی محسن کو قتل کر دیا جائے گا جس بچے کا نام میں نے محسن رکھا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا تو کبھی دیکھا ہوگا امام حسن کی جانب تو یہ منظر ذہن میں آیا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ دیر کے بعد باپ کی گلے میں رسی کو دیکھیں گے پھر دیکھا ہوگا امام حسین کی جانب تو یہ منظر ذہن میں آیا ہوگا کہ حسین گریہ فرما رہے ہیں اپنی ماں پر پھر دیکھا ہوگا جناب زینب کی جانب کہ یہ چھوٹی سی بچی ماں پر تازیانہ پڑتے دیکھے گی پھر دیکھا جناب امم کلسوم کی جانب کہ یہ چھوٹی سی بچی ماں کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھے گی پھر موسن کے جنازے کو سہن خانہ میں دیکھے گی تصور کریں کہ یہ تمام مسائب کہ امام حسین نے جو منظر دیکھا جناب سیدہ کا لیکن رسول اللہ نے فقط یہی منظر نہیں دیکھا ہوگا ہاں مومنوں کبھی جنگ سفین کا منظر نظر آیا کہ علی پر کیا ظلم ہو رہا ہے کبھی ممبروں سے وہ آواز آئی کہ علی کو کافر کہا جا رہا ہے علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور کبھی وہ منظر ذہن میں آیا کہ وار ہوگا ابن ملجم کا علی پر اور قبر کو چھپا دیا جائے گا کبھی جناب سیدہ کے مسائب کبھی مولا امیر المومنین کے مسائب کبھی وہ مسائب دیکھے کہ حسن پر ظلم ہوگا ذہر دیا جائے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جنازے پہ تیر چلیں گے پھر کبھی حسین کو دیکھا کہ حسین رن میں تنہا ہوگا ہر جانب سے وار ہوں گے یہ منظر رسول اللہ کی نگاہوں میں ہے اج رکم اللہ پھر سر تن سے جدا ہوگا نو کے نیزہ پہ پلن ہوگا اسی دوران اشرف الانبیاء نے زینب اور امی کلسوم کو دیکھا ہوگا کبھی فاطمہ کو دیکھا ہوگا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹیں گی تماشا اور تازیاں نہ پڑے گا لیکن زینب اور امی کلسوم کے سروں سے چادریں چھنیں گی گوشواریں چھنیں گے مقنیں چھنیں گے ہاتھوں میں رسیاں یا ہتکڑیاں ہوں گی اور بازاروں اور درباروں میں پھر آیا جائے گا بس مسائب ختم ہو گئے رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے یہ سارے منظر نگاہوں کے سامنے ہوں گے آنکھیں بند ہو گئیں فاطمہ نے گریہ کیا واد بابا وامحمدہ لیکن ایک ندہ کربلا کے میدان میں بھی ہوگی کہ جب جناب امام حسین کا سرنو کے نیزہ پہ بلند ہوگا و محمدہ و علیہ و فاطمہ